اور تمام ذرائع بلاگ میڈیا اور جو دوسرے لوگ ہیں وہاں سے یہ پروپیگنڈا مسلسل بھرپور انداز میں جاری ہے جس کی وجہ سے ہم نے آج ایک دوسری پریس کانفرنس کا احتمام کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمکیوم کے اوپر ایمکیوم کے قائد کے اوپر اور جو ایک گناونی سازش اردو بولنے والوں کے خلاف کی جاری ہے اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھرپور جواب دے سکیں موزی صاحبی عدرات سب سے پہلے ذل فقار مرزا صاحب نے قائد تحریک جناب الطاہ حسین بھائی سے اپنی ملقات کے حوالے سے جو شرمناک اور گناونی بات کی اور ان پر بہتان لگایا کہ انہوں نے میرے قائد نے ان کو کمرے میں بلا کر اپنے موموسٹ سینئر رفقہ کو کمرے سے باہر نکال کر ایک ایسے شخص سے جس سے وہ پہلی دفعہ الطاہ حسین بھائی مل رہے ہوں اور سمہا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ان کو معلوم ہو ان کو بٹھا کر وہ ان سے ایسے راز اور نیاز کی باتیں شیئر کر رہے ہوں جو کہ اپنے رفقہ اپنے سینئر رفقہ کے سامنے بھی وہ نہ کر سکیں یہ ایک محب وطن جماعت کی کردار کشی ایک قائد کی کردار کشی اور مذہب کا قیز کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی اور قائد تحریک کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کر ایم کیوں کو انڈائریکلی اور ڈائریکلی الطاہ بھائی کو ان کی کیریکٹر اسسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی ان کے پاس داکومنٹیشن ہے اس بات کی تو عدالتیں پاکستان کی آزاد ہیں عدالتوں میں جا کر وہ یہ پروف کریں لیکن ایک شخص کی کہیوی ایک بات کو جس طریقے سے بار بار اچھال کر میڈیا کے ہمارے دوست جس طرح سے اس کی پبلیکیشن کر رہے ہیں ہم نے تو ان پوری آٹھ نو دنوں دس دنوں میں جب سے یہ بیہودگی شروع ہوئی ہے جب سے یہ پاگلپن شروع ہوا ہے جب سے یہ جنونیت شروع ہوئی ہے تو ہم نے سند اور پاکستان کے حالات کو خراب نہ ہونے دینے کے لیے اور مسائل جو کہ پاکستان مسائل میں گھراوست ہو اور زیادہ گھمبیر صورت نہ اختیار کر جائے اس ڈر سے اپنے جذبات کو اپنے الفاظ کو اپنے ریسپونس کو بھی ہم نے دبا کر رکھا اور ہم نے جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا کہ کہیں ہمارے جواب دینے سے اور سیچویشن ایسکیلیٹ نہ ہو اور گرمی پیدا نہ ہو اور ہم ان بہودگیوں کا جواب دینا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن جب یہ لفٹ ہو رہی ہے میڈیا میں بار بار تو پھر آج ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ لی ہے کہ بہودگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے الزامات در الزامات کی کوئی کوئی اینڈنگ ہوتی ہے اور ایسی جماعت کے اوپر جو کہ پچھلے ستائیس سالوں سے پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا منڈیٹ انجوائے کر رہی ہے برے سے برے حالات میں بھی اور اچھے حالات میں اپنی انسیکشن سے آج تک لوگوں نے ڈیموکریٹیکلی ایمٹیوم کو ہر نئے آنے والے الیکشن میں زیادہ سے زیادہ ہی ووڈ دیا ہے اس پارٹی اور اس پارٹی کے محبوب کروڑوں لوگوں کے محبوب قائد کے اوپر جس طریقے سے الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے وہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش ہے اور ایک ایسا فعل ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے انیس جون انیس سو بیانوے ایم کیم کے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا گیا اس وقت مہاجر قومی مومنٹ تھی کون سا دنیا کا ایسا الزام ہے جو ایک بھرپور منڈٹ رکھنے والی ڈیموکریٹک جماعت ایم کیم کے اوپر اس وقت نہیں لگایا گیا کون سا ایسا اس قررہ عرص پہ ایک گھناؤنہ الزام باقی رہ گیا جو میرے قائد کی ایم کیم کے قائد کے اوپر نہیں لگایا گیا پندرہ ہزار سے زیادہ مہاجروں کی مہاجر کارکنوں کی نسل کشی کی گئی ہمارے اوپر اس ملک کو توڑنے کا الزام لگایا گیا اس وقت کے آرمی جرنیلز نے اس وقت کے یہاں کے کرتہ دھرتاؤں نے جناحپور بنانے کا ایک گھناؤنہ منصوبہ نکال کر اسے ایم کیم سے ایفیلیٹ کر کے یہ سازش کی ایم کیم کے خلاف اس وقت ہمیں رو کا ایجنٹ کہا جاتا تھا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہی جرنیلوں نے انہی ایجنسی ایجنسیز کے ہیٹس نے آ کر آج وہ زندہ ہیں ٹی وی پہ آ کر لائیو یہ کہا کہ ہم سے جو کچھ بھی وہ ہوا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی الزامات تھے ایم کیم کے اوپر ایم کیم کے کارکنان کے اوپر یہ تمام منگھڑک تھے جھوٹے تھے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہم نے پھر بھی یہ سوال نہیں کیا ان ریاستی ذمہ داروں سے اسٹیٹ کی ذمہ داروں سے اور پاکستان کی تمام میڈیا سے پاکستان کے سوڈو انٹیلیکشنوں سے کہ جنہوں نے اپنے اخبارات کے کولم کے کولم سیاہ کر دیئے ان کیوں کو ملک دشمن کہنے کے نام پر ان کیوں کو غدہ کہنے کے نام پر ہمارے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ایکسٹر یوڈیشن کلنگ ہوئی ایک آدمی کے لیے بھی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا اس زمانے میں آج بھی ہمارے انتیس لوگ لا پتہ ہیں اسی نام پر کہ ہمیں جناپور کے نام پر ہمیں ان سارے لوگوں کو مار دیا گیا خواتین تک کو پابند سلاسل کیا گیا ہم نے پھر بھی اس ملک کے خاطر جب ان لوگوں نے معافی مانگی اس وقت کے حکمرانوں نے اس وقت کے ریاستی اداروں کے سربراہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئے یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا ایم گیم کے خلاف ہم نے پھر بھی اس خون کے بدلے کی بات نہیں کی ہم نے پھر بھی ان الزامات کی بات نہیں کی جو ہمارے اوپر لگائے گئے بڑی آسانی سے لوگ ٹی وی پہ آ کر دس سالوں کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو الزام لگائے گیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان الزامات کے بنا پر آپ نے ہزاروں لوگ شہید کر دیئے ہزاروں معصوم بچوں کے باپوں کو چھین لیا ان سے ان کو یتیم کر دیا ہزاروں عورتوں کو بیوا کر دیا بینوں سے ان کے بھائی چھین لیئے ماں سے ان کے بیٹے چھین لیئے اور دس سالوں کے بعد آخر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا موزر صاحب یدراف اور پاکستان کے لوگوں ایک دفعہ پھر اسی اہم کیم کے خلاف اس سے بھی بڑی اور اسی طریقے کی گھنامی سازش دوبارہ شروع کر دی گئی ہے اور ہم آج میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ انیس جون انیس سو بیانوے نہیں ہے یہ دو ہزار گیارہ ہے ہماری اس ملک کے خاطر خاموشی کو اس ملک کے خاطر ملک کی بقا کے خاطر ملک کے امن کے خاطر ملک کی پروسپیرٹی کے خاطر ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھو اس قوم کو مہاجر قوم کو اور مہاجروں کو اور مہاجروں کی جماعت کو دیوار سے لگانے کی سازش ایک خاطر تکے کو دیوار سے لگانے کی سازش مت کرو موزی صاحب یہ ادرات ہم اس ملک کی بقا سلامتی اور اس کی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نے ہم وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں پاکستان بنانے والوں کا خون ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کے والدین نے جن کے بڑوں نے پاکستان کے بننے کے بعد اپنی جائدادیں اپنی زمینیں چھوڑ کر آ کر یہاں پر کلیمز بھی نہیں لیے کہ اگر کلیمز لیں گے تو پاکستان چھوٹا پڑ جائے گا اور آ کر جو جمع پونجی لے کر آئے تھے وہ اس ملک کے خزانے میں دے دیا سرکاری طور پر ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اور جو علم رکھتے تھے اس علم رکھنے کی بنا پر اس ملک کے پارکوں میں بیٹھ کر اس ملک کے سیکرٹیریٹ کا نظام چلایا ہے اس ملک کی نشہ نمہ کی ہے اس ملک بننے کے بعد جو ننہ قودہ تھا اس میں اپنے خون اور پسینہ ڈالا ہے جو کہ آج ایک تناور درخ بنا ہوا ہے تو ہم ہم پر ملک توڑنے اور ملک کے خلاف کام کرنے کا الزام لگانے کا کوئی سوچ بھی کہہ سکتا ہے اور پھر ہماری نسلوں نے اس پاکستان کی بقا کے خاطر پندرہ ہزار لوگ پندرہ ہزار جوان شہید کروا دیئے لیکن اس ملک کے اداروں کے خلاف اس ملک کے خلاف ایک پتھر بھی نہیں مارا ورنہ پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان سے بغاوت کی تحریکیں چل نہیں ہیں ہم پر اس ملک کو علیدہ کرنے ہم پر جناپور بنانے کا الزام تو ضرور لگا لیکن جب ہم کورٹ میں جانے کی ہم نے بات کی تو پاکستان کی آرم مفضل مسلح فواج کا ادارہ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر آ کر یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے ریکارڈ پہ ہے یہ وہ وہ اینکر نہیں نکالیں گے کبھی بھی وہ میڈیا کبھی بھی نہیں دکھائے گا کہ پاکستان کی مسلح فواج کا ادارہ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ ایمٹیوم کے اوپر لگنے والا یہ جناپور کا الزام غلط ہے اس کی کوئی شواہد نہیں ہے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے ذلفقار مرزا نے مجھے تو خیر نام بھی جو ہے وہ اینیوے ذلفقار مرزا نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنی اپنی باتوں میں جس کو آپ لوگوں نے آج کل بڑا ہیرو بنا رکھت کو اس مبینہ خط کو متاثر قسم کے تجدیہ نگار اینکر پرسن کی جانت سے آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے اور اس خط کو لے کر ایمٹیوم کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست اس قسم کے ڈراموں اور افثانوں سے بھری پڑی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ سے جس میں کسی بھی مخالف جماعت یا بڑے سیاسی رہنمہ کے ایمیج کو خراب کرنے کے لیے عوام کی نظر میں اس رہنمہ اور اس پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے جب آگست نائنٹین نائنٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے بھی ایک مبینہ خط منصوب کیا گیا اور چوبیس سیپٹیمبر نائنٹین نائنٹی میں ایک امریکی سینٹر پیٹر گیل پیٹر گیل بریٹ کو لکھا گیا پیٹر گیبریل کو لکھا گیا یہ خط مبینہ خط پاکستان کی عسکری اور معاشی امداد جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی عسکری اور معاشی امداد کو بند کر دیا جائے اور اس وقت کے انڈیا کے وزیر آزم وی پی سنگھ کو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستانی افواج کو اس حد کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ پاکستانی افواج کو بورڈرز پر انگیج کریں تاکہ پاکستانی مسلح افواج کے اوپر اور ایجنسیز کے اوپر اس کا پریشر آئے اور امریکہ سے ایک آگیا کہ امریکہ پاکستان کی امداد معاشی امداد بند کر دے آج اسی طرح کڑھا اور ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں ہم اس خط کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں آج اسی طرح کا ڈراما رچاتے ہوئے عوام کو گمرا کرنے کے لئے قائد تاریخ علطہ حسین بھائی سے ایک جالی خط منصوب کر دیا گیا ہے آج اس پہلی بات تو یہ کہ یہ خط جالی جھوٹا اور منگڑت ہے اور ایمٹیوم کو بدنام کرنے کی ایک شرناک سازش ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبینہ خط میں ایمٹیوم کے سیکریٹیریٹ کا پتہ جو کہ ایجویر ہے اس پہ جو پتہ لکھا ہوا ہے وہ کولنڈیل کا پتہ لکھا ہوا ہے اس لیٹر ہیڈ کو پتہ نہیں کہاں سے نکالا گیا ہے کیسے بنایا گیا ہے کہ اس پہ ایمٹیوم کے آفیس کا پتہ ہی نہیں ہے اس پہ پتہ ہی غلط ہے ایجویر میں اور کولنڈیل میں جو لوگ لندن کی ڈینمکز جانتے ہیں زمین آسوان کا فرق ہے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمٹیوم ہر قسم کی دہشتگردی مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف ہے اور حقیقی جمہوریت کی حامی ہے اگر خط کے باقی مندرجات کو صحیح مانا جا رہا ہے تو اس بات کو کیوں نہیں مانا جاتا اس بات کو میڈیا کے لوگ نہیں اٹھا رہے اور یہ بینظر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو خط کا بتایا ہے وہ پیٹر گیبرل کا کو یہ خط لکھا گیا تھا اس موینہ خط میں پہلے نقطے میں جس معایدے کا ذکر ہے تو جنہوں نے یہ جالی اور جھوٹا خط پیش کیا ہے میڈیا پہ وہ یہ معایدہ سونی پیش کرتے لاتے ہیں یہ کونسا معایدہ خوبیہ ہے جن کو یہ خط مل سکتا ہے تو جس اس خط میں جس معایدے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ معایدہ بھی لاکر پیش کیا جائے اور عوام کو سچ بتایا جائے اور قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ اس معایدے پر ایمکیم اور برطانیہ کی جانب سے کس کس نے دستخط کیے جہاں تک دہشتگردی کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دینے کے بات ہے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نائن الیون کے بعد قائد تحریک علتہ حسین بھائی نے اپنی فہم اور فراست کے مطابق اپنے ویجن کے مطابق انٹرنیشنل کمیونٹی کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کا اصولی فیصلہ کیا اور آج پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کی دوسری پارٹیز جنہوں نے اس وقت شاید اس جنگ کی حمایت نہیں کی ہو یا اس بات کی حمایت نہ کی ہو آج الطاف حسین بھائی کا ویجن ان کی فلوسفی اور ان کا بہائنڈ ڈی کرٹن بہائنڈ ڈی وال دیکھنے کی جو ایک قائدانہ صلاحیت ہے اس پروف ہوتی ہے وہ بات کہ آج وہ لوگ جو اس کی مخاصبت کرتے تھے ایم جیم کی اس بات کی آج وہ بھی اس دہشتگردی کے جنگ کو لڑ رہے ہیں اور دہشتگردی کے خلاف اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور وہ وہی بات کر رہے ہیں جو الطاف حسین نے دو ہزار ایک میں کی تھی اس مبین خط کے پوائنٹ نمبر دو میں ایک آ گیا ہے کہ ایم کیم صوبہ حسین اور پنجاب کے دہات اور قضبوں میں ہیومن انٹیلیجنس کے لیے لا محدود وسائل مہیا کرے گی اور انتہا پسندوں اور طالبان سے روابط رکھنے والی تنظیموں اور مدارس کے نگرانی کرے گی یہ بات انتہائی مذہتہ خیز ہے کہ ایم کیم دو ہزار ایک میں یہ خط لکھ رہی ہے اور دو ہزار ایک میں اس بات کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو گارنٹی دے رہی ہے کہ وہ اندرون سندھ اور پنجاب کے دہاتوں میں ہیومن انٹیلیجنس پرووائیڈ کرے گی اور دہشتگردی پہ اور انتہا پسندی پہ نظر رکھے گی جبکہ ایم کیم کا انفرسٹرکچر ایم کیم کا تنظیمی کام دو ہزار ایک میں اندرون سندھ میں نہ ہونے کے برابر اور پنجاب میں تو بلکل بھی نہیں تھا دو ہزار ایک میں ایم کیم تو اس وقت سندھ کے شہری علاقوں تک اپنی محیط تھی اور وہیں پر اس کی جو ہے وہ پینٹریشن تھی تو کیا خط پہ سائن کرنے والے لوگ کوئی چانس ہوتر گئے کہ آئے تھے کہ ان کو یہ برطانیہ کے وزیر آزم کو یہ خط لکھ رہا ہے وہ سائن کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایم کیم کی پینٹریشن کہاں کہا ہے وہ ایم کیم سے یہ والا خط سائن کر رہا ہے کہ جہاں پہ اسے پنجاب میں اور ان دنوں نے سندھ میں مدد چاہیے تو یہ ایک یہ ایسیلٹ جو ہے وہ اس کا کانٹنٹ جنہوں نے بھی بنایا ہے آئی تنگ اس بندے کو خود بھی جو ہے وہ پاکستان اور ایم کیم کی ڈائنمیس کا پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں رواج ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اور اس طریقے سے بولو اور ایسے ایسے ڈراما ہی انداز میں بولو اور ایسے ایسی ایکٹنگ کر کے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے تو وہی کیا جا رہا ہے اس لیے پریس کانمنٹس گرنی پڑھ لی ہے ورنہ یہ ضرورت نہیں تھی پاکستان کے لوگ معصوم لوگ بچارے گاؤں دہاد میں رہنے والے ان کو ان بچاروں کے وہ خطوں خط کا کیا پتا وہ تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹکرز پڑھ رہے ہیں اور انکرز حضرات کی جو ہے وہ کومنٹری سن رہے ہیں اور ان کی ججمنٹ ججوں کے ذریعے سن رہے ہیں وہ تو یہ خط نہیں پڑھ رہے ہیں جو ہم ابھی آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں تو ان کی باتوں پہ جو ہے وہ گمراہ بھی ہو رہے ہوں گے تیسرا پوائنٹ اس کا ہے اس خط کا کہ امدادی کارکنوں کے بھیس میں ایم کیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ امدادی کارکنوں کے بھیس میں مخصوص گروپوں کو افغانستان بھیجا جائے گا یعنی کہ ایم کیوں بھیجے گی تاکہ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اطلاعات فرام کی جا سکیں اب مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ ایم کیوں کی انٹیلیجنس پروائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایم کیوں کے ساتھ ایگریمنٹ یعنی کہ وہ ہمارے اتنے مجبور ہو رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنس جو آج دنیا کو ڈرون پر سے دیکھ رہے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ انٹیلیجنسیز جو آج اسامہ بن لادین کا دھر ہزاروں میر دور سے بیٹھ کر جو ہے وہ لوکیٹ کر لیتے ہیں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایم کیوں کے فلاہی اداروں کے رضاکاروں کی ضرورت ہے انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے اور وہ افغانستان میں ایم کیوں کے فلاہی مراکس کے یہ جو رضاکار ان کو بھیجا جائے گا ان کو انٹرنیشنل انٹیلیجنس دینے کے لیے یہ خط کا یہ تیسرا پوائنٹ ہے ایم کیوں کے کارٹونان اس جنونیت کی وجہ سے اس ایکسٹرمیزم کی وجہ سے اس تالبنائزشن کی وجہ سے پشاور نہیں جا سکتے پشاور میں ہم نے اپنا تنظیمی کام بہت پختونوں بھائیوں کے طرف سے پریشر ہونے کے باوجود ریکویسٹ کے باوجود ہم نہیں کھول رہے ہیں وہاں پہ اپنا کام نہیں شروع کر رہے ہیں تنظیمی کام کہ ہمارے لوگوں کی معصوم پختونوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا اس ایکسٹرمیزم کی وجہ سے اس تالبنائزشن کی وجہ سے کہاں پہ پشاور میں تو ہم پشاور نہیں بھیج کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو تو ہم افغانستان بھیجیں گے اپنے لوگوں کو افغانستان بھیج کر وہاں سے ہم انٹیلیجنس کس کو دیں گے جو کہ ان کے پاس دنیا کی انٹیلیجنس ہے ان کو ہم اپنے ایم کیم اپنے کارکنان بھیج کر انٹیلیجنس دیں گے اور یہ ہمارے انکر حضرات اور ہمارا میڈیا اس کو اس کو اس کو لفٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کوسچنر تیار کر رہا ہے اس کے اوپر سوال جواب کر رہا ہے یہ تین چار چھے دنوں سے میڈیا کا ہوت ٹوپک بناوا ہے اس کے ذریعے ایم کیم اور ایم کیم کے قائد کی کیریکٹر ایسے سنیجن ہو رہی ہے موزر صاحبی عزرہ اس مبینہ خط میں ان پوائنٹ کے بعد یہ کہا گیا کہ ان خدمات کے سلے میں ہم اپنی اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ مقاصد حاصل کرنے کی زمانت چاہتے ہیں اب ان پاکستان کی خاطر مقاصد حاصل کرنے کی جو بار سے یہ میڈیا نہیں اٹھا رہا یہ اسی خط کا مطن ہے اگر ہم نہیں لگا یہ خط کو تو بھائی یہ بھی بولو پھر یہ نہیں اٹھا رہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے اے صوبہ حسن اور وفاق میں گورننس میں برابر کی شراکت داری تو ایم کیم کا یہی مطالبہ بلکہ ہر صوبے کے ہر طبقہ آبادی کا مطالبہ ہے اب تو لوگ کھلے عام اپنے الہدہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو اگر ایم کیم نے سندھ اور وفاق میں گورننس میں برابر کی شراکت داری کی بات اس خط میں کر دی ہے اگر تو ایم کیم نے لکھا ہے خط یہ تو اس میں کون سا گناہ کر دی ہے تو چونکہ اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس خط میں جو یہ خط جھوٹا پیش گیا تو اس بات انہی لفٹ کر رہے ہیں بی تعلیم روزگار فوج اور انتظامیہ سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں مسابی حصہ چاہیے یہ ایسی کون سی بات ہے جسے ملک دشمنی اور غداری سے جسے ملک دشمنی اور غداری سے تعبیر کرے ہیں سی مہاجروں اور سندھیوں پر مشتمل مقامی پولیس کی ضرورت ہے یہ تو ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ جہاں کی پولیسنگ ہو وہاں کے مقامی لوگوں کو اس میں نمائنگی دی جائے تاکہ ان کا سٹیک رہے دنیا کی تمام شہروں میں جو ایفیکٹیو پولیسنگ ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی وجہ سے آج جو شہر کا برا حال بیڑا غرق ہوا ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ جو لوگ آج یہاں پر یہ ذمہ داریاں سمال لیں ان کا سٹیک ہی نہیں ہے شہر کے اندر ان کا شہر کے اندر کہیں دور دور سے سٹیک نہیں ہے ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ کہیں پر کسی کو گولی لگی ہے کہیں پر کسی گھر میں آگ لگی ہے کہیں پر کوئی مر رہا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا رشتدار ان کا جاننے والا ان کا دوست ان کے گھر کو آگ نہیں لگی اس لئے کہ ان کے گھر یہاں پہ نہیں ہے ان کا کوئی جاننے والا نہیں میں نے کہتے لئے کہ ان کا کوئی جاننے والا یہاں پر رشتدار رہی نہیں رہا ان کو پتہ ہے مرنے والا جو بھی ہوگا وہ ان کا کم سے کم کوئی بلد ریلیشنشپ اس سے جو ہے وہ نہیں ہوگی نہ دوستی ہوگی نہ جلنے والی املاک ان کی ہوگی تو انسان کی فیلنگ دیفرنٹ ہو جاتی ہے یہ ایسا انسان بات کر رہا ہوں کون سی ایسی جماعت ہے جو صبحی خود مختاری کی بات نہ کرتی ہو تقریبا ہر جماعت کا یہی موقف ہے تو پھر اسے کس طرح سے غداری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یہاں تک اس حت میں آئی ایس آئی پر پابندی لگانے کی بات ہے تو یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ 1992 میں ایم کیون کے خلاف شروع ہونے والا آپریشن 2001 میں بھی جاری تھا اور اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت بھی ایم کیون پر غداری کے الزامات لگاتی تھی ایم کیون نے جب 1991 میں برملا اس بات کا اظہار کیا کہ سیاسی معاملات میں فوج اور سرکاری ایجنسیوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو اس بات کو غداری سے تعبیر کر کے ایم کیون کے خلاف ریاستی آپریشن کیا گیا اور چند لوگوں کی تیار کردہ گمراہ کن پولیسی کے دہت ایم کیون کو ختم کرنے کے لیے اس وقت سرکاری ایجنسیوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس کی میں نے ڈیٹیلنگ آپ کو بتائیے کہ دددس سالوں کے بعد آ کر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر لائیو یہ کہا ہے کہ وہ سب کچھ منگھڑکتی ساری باتیں لیکن ہم نے ریٹن میں اس بہنے والے خون کی بات نہیں کیا پاکستان کی بقا سے خاطر ایم کیون پر تو جو مظالم ڈھائے گئے وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور آج بیس سال بعد سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے فوج اور آئیس آئی کے بارے میں کئی بار جو کچھ بھی فرمایا میڈیا کے سامنے اور ساری چیزوں کے سامنے ان پر تو کوئی ٹاک شوز نہیں ہو رہے ان پر تو کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا ان کا ان پر تو کوئی کریکٹر ایسیسنیشن نہیں ہو رہی پاکستان جو لوگ یہ آج منگھڑک الزامات لگا رہے ہیں اپنے ذہنی دیوالی پن کے ہونے کے بعد انہوں نے کھڑے وکر پاکستان توڑنے کی باتیں کی ہیں پاکستان توڑنے کیلئے عملی طور پر جلدت جہد کرنے کی باتیں کی ہیں تو ان کے خلاف کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا ان سے یہ سوالات نہیں کیے جارے موزی صاحبی حضرات ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے حوالے سے اس نقطے کے ذریعے فوج کے حلقوں میں ایم کیوم کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اگر ایم کیوم فوج یہ آئی ایس آئی کے خلاف ہوتی تو جب دوہزار نو میں امریکہ کے دباؤ پر آئی ایس آئی کو وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحد کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایم کیوم ہی ہے جس نے اس بات کی سب سے پہلے مخالفت کی اور دوہزار نو ہی میں ایک دفعہ جب کیری لوگر بل کی آڑ میں فوج آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس ایجینسیوں کے معاملات پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو ایم کیوم نے حکومت میں شامل ہونے کے باوجود پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر کیری لوگر بل کی جس طرح کھلی مخالفت کی اور ایم کیوم کے قائد نے جس طریقے سے میڈیا پہ اپنے بیانات کے ذریعے اپنی سپیچز میں جس طریقے سے اس کیری لوگر بل کی کھلی مخالفت کی پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے اتنا اوپن اور فورم سٹینڈ نہیں لیا ان دو چیزوں پر تو ہماری مخالفت اور ہماری حمایت کسی کو پلیز کرنے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں رہی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کے خاطر پاکستان کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے سٹینڈ کو فرم طریقے سے لیا ہے اور تاریخ دانوں نے اس وقت ان تمام سٹینڈ کو الطاف بھائی کے ان تمام فیصلوں پر تنقید کیے لیکن ہر بار ہر بار ایسے سوٹو انٹیلیکچولز کو ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب چند سالوں کے بعد چند مہینوں کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی اور ایم کیوم کی لیے وے سٹینڈ کو دنیا نے بلکہ جو لوگ مخالبت کرتے تھے ان لوگوں نے بھی سراہانا شروع کر دیا اور انہوں نے بھی اس سٹینڈ کو اپروف کرنا شروع کر دیا تو یہ تاریخ جانتی ہے کہ ایم کیوم اور ایم کیوم کے قائد کا سٹینڈ کیا رہا ہے مولد صاحبی حضرات دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایم کیوم کے قائد جناب الطاف حسین نے جس طرح مسلح فاج اور قوم سلامتی کے اداروں کا کھل کر ساتھ دیا وہ بھی قوم کے سامنے ہیں ایم کیوم کے اسی جرتمندانہ اور اصولی موطف کی وجہ سے اکثر لوگوں نے ایم کیوم کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کے ہونے کے تانے بھی دیئے لیکن ہم نے ملک کے عظیم تر مفادات میں ان تمام تانوں اور بہودہ الزامات کا حس کر سامنا کیا ایسی محبے وطن جماعت پر ملک دشمنی کے بوتان لگانا اور اس کے قائد کو ملک دشمن اور غدار قرار دینا شرمناک ہی نہیں بلکہ حبل وطنی کی توہین ہے اور جو لوگ اس گھناونے اور شرمناک عمل کو کر رہے ہیں اصل میں وہی ملک کے غدار اور کھلے دشمن ہیں اور اس طرح کا عمل کر کے اہم چم اور مہاجر قوم کو دیوار سے لگانے کی شرمناک کوشش کی جا رہی ہے موزے صافی ادرات ظلفقار مرزا نامی شخص نے مہاجر دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے دروگوئی کی انتہا کرتے ہوئے ایم کیوں پر ایک اور انتہائی گھٹیا اور سرہ سر من گھڑت الزام آئے کیا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ سے ایم کیوں ایم کے سینیٹر اور پورٹس این شپنگ کے منسٹر جو تھے ستابقہ بابر خان غوری بھائی کی منسٹری سے ہزاروں نیٹو کے کنٹینرز ایم کیوں نے چوری کروا جاتے ہیں ہزاروں کس کے کنٹینرز نیٹو کے کنٹینرز اب میں اگر میری گھرلو تعلیم نہیں ہوئی بھی ہوتی ہمیں تہذیب تمدن اور شائستگی کا درس نہیں دیا ہوتا ہمارے والدین نے پھر گھر سے نکلنے کے بعد جس انسٹیٹوشن میں ہم نے آنکھ کھولی وہاں کی تنظیمی ڈسسپلن اور ہمارے قائد کی تربیت اگر مجھ پر نہیں ہوتی تو اس بات کا تو بڑے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا ہی جواب ہوتا ہے یہاں پہ لیکن میں شائستگی کو اور اپنے الفاظ کو چن کر سیلیکٹ کر کے استعمال کروں گا ویسے تو دماغ میں بڑے ترہ ترہ کی جو ہے وہ آ رہے ہیں شیطان ڈال رہا ہے لیکن میری تعلیم مجھ پر جو ہوئی بھی ہے میری جو تربیت ہوئی بھی وہ مجھے اس بات سے روک رہا ہے تو میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا الزام اس طریقے سے ہے اس بات کو جھوٹ بولنا بھی مجھے بڑا عجیب سے لگ رہا ہے کہ بھائی ہزاروں نیٹو کے کنٹینرز جو کہ نیٹو فورسز کہ ہیں وہ اگر چوری ہوئے ہوں گے تو اس کی کہیں پر چوری ہونے کی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی چوری ہوئے اگر ہوئے ہیں تو اس کی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی آپ پہ ایک سائیکل چوری ہونے کی بھی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو نیٹو کے ہزاروں کنٹینرز جس میں ترہ ترہ کا اصلہ بھرا ہوا تھا وہ چوری ہوگئے اس کی کوئی کہیں کسی جگہ پہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی اور آپ جناب وزیر داخلہ تھے تو پولیس بھی آپ کے انڈر میں ہوگی اس وقت تو کیوں نہیں پکڑا بھائی چوری کرنے والوں کو ایک دو چار نہیں ہزاروں کنٹینر ایک دن مت ہو یہ سارے چوری ہوئے نہیں ہوگے تو یہ سالہ سال میں بابر بھائی نے چوری کروایا ہوں گے اور تو بھائی پکڑتا کوئی آواز اٹھاتا کہیں پہ اس وقت کہیں پہ جا کر ایف آئی آر لانچ کرتا بڑے آپ جوہے وہ بابان کے دول جوہے وہ اپنی سچائی اور اپنی ایمانداری اور اپنی آپ جوہے وہ سو کال یہ ساری ڈراما بازی چل رہی تو بات کرتا اس وقت اور بتاتا کہ یہ ایم کیوم جوہے وہ اپنے منسٹر کے چوری کرواری ہے نیٹو کے کنٹینر اور نیٹو والے کیسے جوہے وہ اللہ میاں کی گائیں بھائی کیونکہ ہزاروں کنٹینر چوری ہو گئے انہوں نے اوف تک نہیں کیا تو اگر تو نیٹو کی اور ایم کیوم کی کوئی سیٹنگ چل رہی ہے تو پھر تو تھوڑا سا دھمل کے روح آپ لوگ بھی تھوڑا سا نا اگر ایم کیوم کی اور نیٹو کی داخلہ جو کہ اس وقت داخلہ تو آج بیٹھ کر ازام نگا رہا ہے وہ اس نے کسی جہے پہ کوئی مقدمہ کوئی آواز نہیں کوئی شور شرابہ نہیں آپ کو شور شرابہ کرنے کہ مہر ہو کرتے یا چیختے اس وقت بھی تو یہ ایک اور جھوٹا گناونا پروپیگنڈا ہے لیکن اگر آفری نے میڈیا والوں پہ کہ یہ خود اس کی جوہے وہ جو صحت ہے اس بات کی اس اس الزام کی جو بیسک روح ہے اس روح میں اتنی بدیانتی ہے وہ بھی ریڈ لائن میں چلے جا رہا ہے جناب سات دنوں سے ٹکر پہ ٹکر چلے جا رہا ہے تجزیہ پہ تجزیہ چلے جا رہا ہے اہنا کہ لگا کر لوگ جوہے وہ موشے رکھ کر جوہے وہ رنگ برنگی ٹائیاں لگا کر جوہے وہ سوڈو انٹیلیکچولز اور ججز بھی بن گئے ہیں انکرز کے نام پر اور دھڑا دھڑ فیصلی کیے جا رہے ہیں ایمکیوں کے خلاف ایک گھنٹے کے پروام میں ایمکیوں کو لپیٹ دیتے ہیں بس یہ خانص طور پر گیارہ سے بارہ والا جو سسٹم چلنا ہے ڈراما آجوج ماجود جوہے دو ہیں یہ تو لپیٹ دیتے ہیں ایک گھنٹے میں سارے یہ لپیٹ دیتے ہیں ایک گھنٹے میں پوری ایمکیوں کو لپیٹ دیتے ہیں ایک گھنٹے میں اپنی جوہے وہ ساری اپنے دل کی اتنی بھی خرافات ہیں دن بر جتنا ہے خواب دیکھتے ہیں ایمکیوں کو ختم کرنے کی مہجروں کو دیوار سے لگانے کی ایک قوم کو خاص طور پر جوہے وہ بلکل اس کو بلکل دیوار سے لگا کر اس کو مجبور کر دو کہ وہ پلٹ کر وار کرے اس کو اس کی جو بھی جو بھی دن بر کے خرافات ہوتی ہیں وہ جوہے وہ گیارہ سے بارہ کے پوریام میں خاص طور پر اور بھی پوریام میں اس میں جوہے وہ بلکل یہ لپیٹ کر آرام سے جاتے ہیں کہ آج ہم نے ایمکیوں ختم کر دی آج ہم نے ایمکیوں جوہے وہ برابر کر دیا موضوع صاحب حضرات معذرت کے ساتھ ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ بہت ساری جوہے وہ ہم پاکستان کی کسی بڑی جماعت ہیں ہزاروں لوگوں نے ہمارے لیے اس پارٹی کے لیے اس پائس کے لیے خون دے دیا اپنے جوان بچے دے دیا لاکھوں لوگ اس ووٹ دیتے ہیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور دیموکریسی کے آپ سارے لوگ بات کرتے ہیں پورا پاکستان اس کو بخار ہوا وہاں دیموکریسی کا یہ انداز نہیں ہے کہ ایک دیموکریٹک پارٹی کو جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کو لوگ اپنا تن مندھن دیتے ہیں اس کو روزانہ جو ہے وہ آپ آ کر اس کو اور اس کے قائد کو آپ جو ہے روزانہ اس کی کریکٹر ایسے سینیشن کرتے ہو یہ ان لوگوں کی طرف سارے لوگوں کی جو لوگ ایم کیوں کے لیے امدردیاں رکھتے ہیں یہاں سے لے کر کشمور تک کشمور سے کشمیر تک اور کشمیر سے گلگت بلکستان تک یہ ان تمام لوگوں کی ترجمانی ہے اور اگر ان تمام لوگوں کا اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا موقع مل جائے تو وہ پھر میری طرح شاید اس لیول پہ بھی اس تمیز سے بات نہیں کریں گے موضوع صاحبی حضرات فیبرس پارٹی بلوچستان کے سابق ادار لشکر رئیستانی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں بھی جانب سے گرفتار کیے گئے ایک دہشت گھڑ کو میڈیا کے سامنے پیش کرنے پر تاثق اور اسبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر ایک بلوچ نوجوان کو پیش کر کے بلوچ قوم کو رسوہ کیا جا رہا ہے اور حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سیاست بچانا چاہتی ہے یا ریاست ملک بھر کے عوام اس حقیقت سے اچھی طرح واقع ہے کہ رمضان المبارک میں بے گناہ مہاجروں کا گاڑیوں میں باقاعدہ شنافت کر کے اتار اتار کر اغوا کیا گیا انہیں لیاری کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے عقوبت خانوں میں ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا گولیاں مار کر انہیں شہید کیا گیا انہیں زبا کر کے ان کے سر سن سے جدا کیے گئے اور جسم کے ٹکرے ٹکرے کر کے بوریوں میں پیک کر کے ان کو کراچی کے مختلف علاقوں میں پھیک بیا گیا کیا لشکر رئیسانی کو ان بے گناہ مہاجروں کا جن کو صرف آئیڈنٹی کارڈ بس میں دیکھ کر اورگو سپیکنگ مہاجروں کو مہاجروں کو چن چن کر بسوں سے اتار کر یہ عمل کیا گیا کیا لشکر رئیسانی کو لشکری رئیسانی کو مہاجروں مہاجروں کے ویشیانہ قتل کا کوئی افسوس نہیں اور اس وقت انہیں ریاست خطرے میں کیوں نہیں نظر آئی لشکر رئیسانی نے کٹی پہاڑی سے دہشت گردوں کی گرفتاری کا تذکرہ کیا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ کٹی پہاڑی وہی ہے جہاں سے مسلح دہشت گردوں نے چار دن تک کٹی پہاڑی سے قضوہ علی گرد کے تمام تمام علاقوں پہ آپ کے سامنے کی بات ہے میڈیا کے سامنے کی بات ہے کہ ان کو بربریت کا دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا چار دنوں تک لوگ محصور ہو کر رہے گئے سیکڑوں لوگ معصوم لوگ بچے بچیاں خواتین بزرگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا مساجد سے انہی کٹی پہاڑی کے مساجد سے اعلان کیا گیا کہ یہ یہودیوں کی اولاد ہیں مہاجروں کو یہودیوں کی اولاد کہا گیا اور ان کے خلاف علل اعلان جہاد کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے فائرنگ کا سسلہ جاری رکھ چار دنوں تک کوئی رینجرس نہیں پہنچی کوئی پولس نہیں پہنچی رینجرس اس لیے نہیں پہنچی کہ رینجرس بغیر گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے نہیں جاتی یہ گورنمنٹ میں وہاں پر انسٹرکشن دیتی گورنمنٹ سے انسٹرکشن مانگ رہے تھے پاورز مانگ رہے تھے نہیں دے رہے تھے رینجرس نہیں پہنچی پانچ میں دن رینجرس کو جب احقامات ملے تو رینجرس وہاں پر گئی ہے کیا آپ کے ٹی وی چینلز نے بچوں اور عورتوں کو بلبلاتے اور بلکتے نہیں دیکھا جن کو بکتر بند گاڑیوں میں جا کر وہاں سے نکالا گیا ہے کیا لشکر رئی ثانی کو وہ نظر نہیں آتا کیا اس نے اس کے اوپر کسی طرح سے کسی غم کسی افسوس کا اظہار کیا کیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بانیان پاکستان کی اولادوں کا قتل عام جائز ہے کیا انہوں نے مہاجروں کو لاوارس تصور کیا ہے لشکر رئی ثانی خود کو پشتون کا حمدر ثابت کر رہے ہیں لیکن وہ قوم کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان میں سیکڑو پنجابیوں کو چن چن کر قتل کرنے والے کون ہیں جہاں پر ان کی حکمرانی ہیں اور بے گناہ پاکستانیوں کے قتل پر ان کی زبان پر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں اور لشکر رئی ثانی صاحب لشکری 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 کیا ہے لشکری عجیب عجیب نام رکھے میں لشکری رئی ثانی صاحب کو میں یہ بھی پوچھوں کے بنارس چوپ پر چودہ معصوم لوگوں کو بس سے اتار کر انہیں مہاجر ہونے کے بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے چوتیس افراد کو ونڈی کے بس سے اتار کر بارہ لوگوں چودہ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے بنارس چوتیس افراد کو زخمی کر دیا جاتا ہے اس وقت وہ کہا تھے اس کے بعد ملیر میں علیہ الصبح گینگ گینگ وار کرمینل ایلیمنٹس چند پارٹیز کے مل کر ملیر پہ حملہ کرتے ہیں سوتے ہوئے ایم کیم کے کارکنوں کو ان کے گھروں پہ جا کر اور ہم دردوں کو ساتھ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے دین بہارے پولیس پوریٹیکشن میں وہاں کیسے چوز کی پروٹیکشن میں اس وقت لشکر لشکری رئیسانی صاحب کی آواز کیوں نے نکلی بارہ آگست کو نام نہاد قوم پرستوں نے ہرطال کی کال دی تیرا آگست کی ہرطال کی کال دی اس ہرطال کی کراچی میں ایک سیاسی تنظیم نے اس کی حمایت کی اور اس حمایت کرنے پر بارہ آگست کی رات کو کماری پر ڈبلو گیارہ کی بس کو روک کر مسافر سمیت اس کو اندر سے دروازے باہر سے بند کر کے لوگوں کو اترنے بھی پرپسلی نہیں دیا گیا اور اس بس کو آگ لگا دی گئی سات افراد جس میں بچے اور خواتین شامل ہیں زندہ اس بس میں جل گئے اور ریڈ ہینڈ رینجرز نے دو کارکونان کو اسی سیاسی جماعت جس نے حمایت کی تھی ان کو گرفتار کیا ہے کیا یہ بلوچ رہنما لشتری رئیسانی صاحب کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے اس کے اوپر اس کو افسوس نہیں ہوتا پھر اس کے بعد لیاری میں سو سے زائد لوگوں کو سترہ اور اٹھارہ تاریخ کے درمیان بسوں سے اور بازاروں سے چن چن کر مہاجر ہونے کی بنیاد پر اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو لیاری کے عقوبت خانوں میں لے جا کر ان پر تشدد کر کے ان کو مار کر ان کے جسموں کی بوٹیاں کر کے ان کی گردنوں کو الگ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پہلے دن شہر کے مختلف علاقوں میں بوریوں میں بن کر کے اردو بولنے والے مہاجروں کو بے قصور مہاجروں کو جن کا ام کیوم سے تعلق بھی نہیں صرف زبان کی بنیاد پر شہر بھر میں ان کی بوڈی کو پھیکا جاتا ہے کیا کسی پاکستان کے رہنماء کو کسی لیڈر کو یہ ظلم اور بربریت کسی سو کال ہیومن رائٹ کی آگنائزیشن کو اس کی بربریت نظر نہیں آتی کسی بکلا تحریک کے جو ہمارے نمائند بڑے معتبر ہیں موزز ہیں ہر بات پر روڈ پر نکلتے ہیں ہر چیز پر روڈ پر نکلتے ہیں یہ ہیومن رائٹ آگنائزیشن جو چل لئے چند خواتین کی ان کو یہ نظر نہیں آئے کیا انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اس کے اوپر ان معصوم لوگوں کے قتل ہونے سے چالیس افراد کو ریلیس کیا گیا ہے انہی عقوبت خانوں سے پاکستان کے اداروں کے انٹروینشن کے بعد پاکستان کی لاؤ انفورسمنٹ کی انٹروینشن کے بعد ان معصوم لوگوں کی جانے بچیں اٹھارہ لوگوں کو تو ریلیس کروانے کا اعلال اعلان انتظام یا نے اور محکمہ داخلہ نے خود کیا ہے لیا ہے یہ کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے اٹھارہ کی رات کو انہیس کو انہوں نے اٹھارہ لوگوں کو زندہ بازیاب کرایا میں آج یہاں پر سوال کرتا ہوں ان اٹھارہ لوگوں کو انتظام یا نے اور میں یہ توجہ چیف جسس آف پاکستان جناب جسس اتخار چودری صاحب کی طرف بھی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ریکرڈ پہ ہے یہ کہ 35 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد جب یہ 55 لوگ اور کڈنیٹ تھے تو پریشر پڑھنے کے بعد جب ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے تو ہمارے اداروں نے آ کر سندھ کے اداروں نے اور وفا کے موقع داخلہ نے یہ accept کیا ہے یہ credit لیا ہے کہ ان کی intervention سے 18 لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے تو یہ 18 لوگ انہوں نے ہمارا سوال یہ ہے کہ کس سے بات کی چھوڑوانے کے لیے کس شخص سے بات کر کر 18 لوگ چھوڑوائے کہا پر ریٹ کی کس جگہ پہ چھاپا مار کر ان 18 لوگوں کو جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کس لوگوں کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا جن لوگوں نے کس لوگ اس میں سے گرفتار ہوئے کن سے بات کر کے یہ سائلنٹ آپریشن کن سے بات کر کے ہوا ہے کن لوگوں کے قبضوں میں تھے یہ 18 معصوم لوگ جن کو آپ نے چھوڑا آیا انہی لوگوں نے جنہوں نے ان 18 لوگوں کو چھوڑا ہے چوبیس گھنٹے پہلے 35 لوگوں کو بوری بند میں بند کر کے ان کی گردنوں کو الگ کر کے انہی لوگوں نے قتل کر کے شہر کے مختلف چوکوں پہ اور مختلف گلیوں میں پھینکا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جس جن لوگوں کے لیے جس شہر کے لوگوں کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد ان کی جماعت کے ایک کارکن نے اپنے خون پسینے سے اس شہر کے لوگوں کی خدمت کیا جو وہ پانی پی رہے یہ قاتل جنہوں نے محصوم لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی مائیں بہنیں آج جو پانی پی رہی ہیں وہ پانی ایمکیوم کے دور میں دیا ہوا ایمکیوم کے ورکروں کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں آج جو وہ فیسلیٹیز انفرسٹرکچر جو انجوائی کر رہے ہیں وہ ایمکیوم کے لوگوں کا دیا ہوا آج جن کے لیے ایمکیوم کے لوگوں نے اپنے خون پسینے سے جن کی خدمت کی ہے آج وہ ہمارے پیاروں کی لاشیں ان کی گردنوں کو سر سے جدا کر کے ان کی گردنوں کو جدا کر کے ان کی سر کو جدا کر کے آج وہ ہمیں لاشیں توفہ میں دے رہے ہیں اور پاکستان پاکستان کے میڈیا پاکستان کے لکھاری پاکستان کی ہیومن رائٹس اورگنیزیشن پاکستان کی سو کال اور دوسری جماعتیں اور تنظیم اور لیڈران ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود آج اپنی لب کشائی کرنے سے گریس کر رہے ہیں اپنے اوپر سچ لانے اور بولنے کی ہمت دور میں ایک سانہات کے بعد بھی اگر ان کے زبان کھل رہے ہیں ان کی زبان چل رہی ہے ان کے پروگرامز چل رہے ہیں ان کی آواز نکل رہی ہے تو وہ ایمکیوم کے کارکنان ایمکیوم کے قائد اور مہاجر قوم کے خلاف ہی چل رہی ہے ان کے زبان ان کا پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے تو ایک مہاجر قوم کو دیوار سے لگانے کے لیے ہو رہا ہے اس کی کرکٹر ایسیسنیشن ایک قوم کی کرکٹر ایسیسنیشن کرنے کے لیے ہو رہی ہے ایک لیڈر کی اس قوم کے اس مظلوموں کے لیڈر کی کرکٹر ایسیسنیشن کرنے کے لیے ہو رہی ہے اس کے علاوہ ظلفقار مرزا نے میڈیا پہ آ کر یہ اعتراف کیا کہ وضاعتہ داخلہ نے ان کے دور میں تین لاکھ لائسنس جاری کی اور یہ تک کہا کہ یہ لائسنس شادی بیعا کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کرنے کیلئے نہیں دی گئے ہم چیف جسس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی تحت اقات کریں کہ ظلفقار مرزا کرتے ہوئے جاری کی گئے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لاکھوں اسلح لائسنس جاری کر کے ظلفقار مرزا نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ سندھ میں قتل و غارد گری کر کے اور خانہ جنگی کے لیے مسلح لشکر کو تیار کر وہ سندھ کے شہر کراچی کی شہرد کو کاٹ کر اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کیلئے سادش کر رہے وہ کراچی جو کہ معاشی شہرد ہے ظلفقار مرزا اپنے ناپاک عظائم کے ذریعے اس شہرد کو کاٹ کر اپنے گھناؤنے عظائم کے ذریعے اس شہرد کو کاٹ کر صحیح معنیوں میں پاکستان کو توڑنے کی سادش کر رہے موزر صاحب یدرات متحدہ قومی مومن عدلیہ کی آزادی کا کھلے دل سے احترام کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اہم کیم پر آیت کیے گئے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کو عدالت میں ثابت کیا جائے اور جب تک یہ الزامات ثبوت و مجرم نہ گردانا جائے اس کے برقس بعض سیاسی و مذہبی رہنما بعض آئینی و قانونی ماہرین بعض بکلہ اور تجزیہ نگار اور بعض انکر پرسن عدالت کی کاروائی پر حسین اداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بعض الزامات کی بنیاد پر جج کی طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں ہم ایسے تمام حضرات سے کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو اپنا کام کرنے دیں اور جب تک کسی پر کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو مجرم قرار دینے سے گریت کریں جہا تک اجمل پہاڑی کا تعلق ہے اجمل پہاڑی کو سن میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور سرکاری ٹورچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنا کر اس وقت کی جی آئی ٹی پڑھ لیں سو افراد کے قتل کو قتل کرنے کا اطراف کرائے گیا تھا اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجمل پہاڑی نے سو افراد کو قتل کیا اور اس کا اطراف کیا ہے اور اس نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کی ہے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں تفتیش کے لیے تشدد کے کون کون سے طریقے کو احتیار کیا جاتا ہے اور کس طرح ہاتھی کو حرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو صاحب یہ جی آئی ٹی پیش کر رہے ہیں اگر ان کو بھی دو گھنٹے کے لیے کراچی کی پولس کے حوالے کر دیا جائے تو نائن الیون کے ٹوئن سٹاور کو گرانے کی ذمہ داری میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دو گھنٹے سے پہلے قبول کر لے گا وہ نائن الیون پہ حملہ کرنے نائن الیون کو امریکہ پہ حملہ کرنے کی اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے دو گھنٹے سے پہلے وہ قبول کرے گا دو سپاہیوں کے حوالے کرو اس آدمی کو جو یہ جائے دے رہا ہے سارے الزامات جو وہ قبول کرے گا جو اس نے کیے وہ بھی قبول کرے گا اور پاکستان میں کی ادارے جو انمیسٹیکشن کا ہماریا طریقے کار ہے وہ ہم سب لوگوں سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہم سب لوگ ان چیزوں سے ایمگیوم والے تو خاص طور پر گزر چکے ہیں اور اس سے گزر کہ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں جہاں تک اجمل پہاڑی کا بھارت سے تربیت حاصل کرنے کا الزام ہے تو جب ایک ریاستی پالیسی کے تحت پوری مہاجر قوم پر تاریخ کا بدترین فوجی اور ریاستی آپریشن کیا جا رہا تھا اور مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی تھی تو اس وقت ایمکیوم کے کارکنان اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لئے بیرن ملک جانے لگے جسے اپنی جان بچانے کے لئے امریکہ کینیڈا برطانی اور مغربی ممالک جانے کا موقع ملا وہ وہاں چلا گیا جس کے پاس پیسے تھے جس کے ویزے لگے تھے جس کے پاس اتنے اتنی زیادہ حیثیت تھی جو ویل آف لوگ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس وقت ویزے آسانی سے لگ جاتے تھے لوگ ٹرینوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے چلے جاتے تھے تو کم لوگ دو ہزار پانچ ہزار دس دار لوگ روپے جی میں رکھ ہزاروں کی تعداد میں اور کیونکہ مہاجروں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا تو مہاجروں کے ریلیٹیس تھے وہاں پر ان کے جان پہچان والے لوگ تھے اس لگ ان کے آب 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 تو اپنی جان بچانے کیلئے سیکڑوں لوگ جب ہمارے اوپر ریاستی اور آرمی آپریشن ہو رہا تھا 1992 میں تو سیکڑوں لوگ چلے گئے انڈیا آپ کے شہروں میں چھپ کر جان بچائی لیکن کسی ملک میں پناہ لینے کے عمل کو بنیاد بنا کر اس پر بھارت سے تربیت کا الزام آیت کرنا سرہ سر مائن سافی ہے ہمارا سوال ہے کہ ماضی میں نیپ کے رہنماؤ پر نیپ کے رہنماؤ پر جب غداری کے الزامات آیت کیے گئے تو انہوں نے کن ممالک میں جا کر پناہ حاصل کی جنرل زیہ کے دور میں پیبس پارٹی کے خلاف آپریشن ہوا تو ان رہنماؤں نے مختلف ممالک میں جا کر پناہ حاصل کی اور آج بلوچستان میں بلوچوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو کیا بلوچ نوجوان اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لئے مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور نہیں ہوئے ہمارا سوال یہ ہے کہ اٹھارہ کروڑ عوام میں سے کیا پاکستان کے ان اداروں کو اور یہ تفتیشی اداروں کو اور میڈیا کو ایک اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی ملی ہے اس اٹھارہ کروڑ پاکستانی عوام جہاں پر ترہ ترہ کے جرم ہو رہے ہیں جہاں پر ترہ ترہ کی دہشت گردی ہو رہی ہے آج تک میڈیا پر آج تک ان اداروں نے جن زاب نے دی ہے اور اس کے بعد میڈیا پر جس طرح کیا پاکستان کے اٹھارہ کروڑ ہمارے یہ سوال ہے کیا پاکستان کے اٹھارہ کروڑ لوگوں میں سے صرف ایک اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی آپ کو میسر آئی ہے اور کسی کی جی آئی ٹی آپ کو نہیں ملی اٹھارہ کروڑ لوگوں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماء اور کارکنوں پر ملک دشمنی اور غداری کے الزامات بھی آئیت کیے گئے کیا وہ تمام چیزیں کیا ایکسپوز ہوئیں آج تک میڈیا پہ یا ہمارے انکر حضرات نے کی یہ ہمارا سوال ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو یہ کیریکٹر اسسینیشن کر رہے ہیں موزی صافی ادرات یہ انتہائی دردناک حقیقت ہے کہ مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں رہنماء اور میڈیا کی جانے سے مہاجر قوم کو تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں دیوار سے لگانے کا مضموم عمل کیا جا رہا ہے ہم ملک بھر کے محبی وطن عوام سے سوال کرتے ہیں کہ 1964 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جنہ کو ووٹ دینے کی پاداش میں اس کے جرم میں کراچی کی گلیوں میں مہاجروں کا قتل عام کیا تھا اردو بولنے والوں کا اس بات پر قتل عام کیا تھا نسلی بنیادوں پر کہ انہوں نے پاکستان بنانے والے قائد محترم قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کو مہاجروں نے ووٹ دیا 1964 میں اگینسٹ فیل مارشل ایوب خان کی اگینسٹ اپنا ڈیموکریٹک رائیڈ استعمال کیا تو کراچی کی گلیوں کو خون سے نہلا دیا گیا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایم کیوم کے بعد مہاجروں کا یہ قتل عام ہو رہا ہے میں ان کو تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں پھر 1973 میں جب لسانی بل کے نام پر مہاجروں کا خون بھایا گیا کیا اس وقت اینکیوم موجود تھی ہم سپریم کورٹ بار کی صدر محترمہ آسمہ جانگیر سے سوال کرتے ہیں کہ وہ قوم کو بتائیں کہ چودہ دسمبر 1986 1986 جب اینکیوم صرف دو سالوں کی تھی تو سانے قصدہ علی گر کے موقع پر مہاجروں کی آبادیوں پر مسلح حملہ کر کے سیکڑوں مہاجروں کو خون اور آگ میں نہلا دیا گیا اور ان کی املاک کو لوٹ لیا گیا کیا آسمہ جانگیر صاحبہ یہ جرت رکھتی ہیں کہ وہ اس واقعے کو آ کر میڈیا پہ کھڑے ہو کر اس کو بیان کریں جہاں پر بھی وہ بات کرتی ہے ان کو لائف کوریج ملتی ہے تو ذرا 1986 1964 1973 اور پھر میں آگے بولنا ان ڈیٹ کے واقعات کو بھی آ کر تفتیش کر لیں تحقیق کر لیں اور آ کر قوم کو ان واقعات سے بھی آگا کریں پھر سانیہ 30 سپٹیمبر 1988 میں حیدر آباد کی گلیوں میں بے گناہ مہاجروں کو خون سے رنگین کرنے اور گھر گھر صفے ماتم بچانے والے کون تھے کیا کٹی پہاڑی سے مہاجروں کی آبادیوں پر حملہ کی شروعات ایم کیم نے کی تھی سانیہ شیرشاہ کے بے گناہ دکانداروں کے قاتل کون ہیں اور انہیں کس کی ایمہ پر رہا کرائے گیا کیا یہ صفاق قاتل انسانیت کی دشمنی کیا یہ صفاق قاتل انسانیت کے دشمن نہیں ہیں کیا رمضان المبارک کے مہینے میں بے گناہ مہاجروں کے وحشیانہ قتل عام اور ان کی گردنیں کاٹنے کا عمل ایمکیوم نے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اناثر ایمکیوم پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات آئیت کر رہے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے یہاں ہم نے محض چند واقعات کا ذکر کیا ہے ورنہ قتل عام کے واقعات اور سانحات تو اس قدر ہیں کہ ایک کیا کئی پریس کونفرنسز میں ان کی آخر میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں بکلا رہنماؤں تجزیہ نگاروں صحافیوں انکر پرسن اور کالم نگاروں سے کہتے ہیں کہ اگر انہیں واقعی ملک سے محبت ہے تو خدارہ اپنی آنکھوں سے نفرت اور تعصب کی عینت اتار کر حالات کو دیکھیں اور بیجا الزام تراشیوں اور بہتان تراشیوں سے گریز کریں اور ملک میں حقیقی جمہوریت اور غریب اور متفسد طبقے سے جرم لینے والی واحد جماعت متحدہ قومی مومنٹ کو اپنی نفرت تاثب اور سازشوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سازشوں سے ایمکیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہیں ہمیں حق پرستی کی جدوجہد سے بعد رکھا جا سکتا ہے اگر متاسبانہ سوچ اور عمل کا سلسلہ بند نہ کیا گیا اور ایمکیم اور مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا تو اس عمل سے پاکستان اور اس کے عوام کے مفاد میں ہرگز کچھ اضافہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا ہم آخر میں ایمکیم کے تمام کارکنان اور صوبہ حسن پنجاب بلوجستان خیبر فقت انفاق آزاد کشمیر گلگت بلوجستان اور قبائل علاقوں سمیت ملک کے چپے چپے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ایمکیم کے تمام ہمدردوں سے کہتے ہیں کارکنان اور ہمدردوں سے کہتے ہیں کہ وہ ان سازشوں سے ہرگز ہرگز مایوس نہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے ماضی میں بھی ایمکیم کو ختم کرنے اور مظلوم عوام کو قائد تحریک علطاء حسین بھائی سے بزن کرنے کے لئے اس طرح کی گھناؤنی سازشیں کی گئی تھی اور الزامات اور منفی پروپیگنڈوں کا طفان کھڑا کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف کا ہے اور وقت نے ان تمام الزامات کو غلط اور جھوٹ دھوٹا ثابت کیا ہے اور قائد تحریک علطاء حسین بھائی اور ایمکیم کو دنیا کے سامنے سرخرو کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایمکیم کے قائد جناب حسین بھائی ایمکیم ایسا پارٹی اور اس پارٹی کے فالورز انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی سرخرو ہوں گے جو لوگ آج انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح انہیں بھی اپنے ناپاک ارادوں میں جلد ناکامی اور عبرتنات شکست کا سامنا ہوگا اور اپنی بات میں اس بات میں ختم کرتا ہوں کہ خدارہ خوش کے ناپن لیجئے پاکستان اس طرح کی ایڈونچرزم کا اب ہتامل نہیں ہو سکتا مہاجروں مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی سازش بن کرو انہیں لاوار سمجھنے کا خیال اپنے دلوں سے نکال دو اور تم اگر سندھ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کیسے بیٹے ہو کہ تم کاروکاری کے الزام میں بیٹیوں کو معصوم بچیوں کو دفن کرتے ہو گلے کارتے ہو ان پر تم جاگر دارانہ وڑے رانہ نظام کے تحت معصوم بچوں پر کتے چھوڑتے ہو تم معصوم عورتوں کو فیملیز کے ساتھ نیجی جیلوں میں رکھتے ہو تم غریب سندھی ہاریوں کے کھیتوں پہ ان کی چھوٹی چھوٹی زمینوں پہ ان کی بطیوں کے اوپر جب سہلاب آتا ہے تو اپنی جاگر بچانے کیلئے ان کی طرف پانی کا رخ مور دیتے ہو تم 63 سالوں سے ہزار عرب روپے ہزار عرب سندھ کے وزارت خاز خزانہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو یہ متحدہ قومی مومنٹ نہیں بول لئی ہزار عرب روپے سندھ کے دیہی علاقوں کی ترقی کے ناموں پر تم نے اپنے بینک بیننس میں ڈال دی اپنے خزانوں میں جمع کرا لئے سندھ کے لوگوں کی ترقی کے نام پر ہزار عرب روپے سچ کر لئے آج سندھ میں یوسی ہے یونین کاؤنسل ہے جہاں پر پانی بھی ہے سیورج بھی ہے اسکول بھی ہے کالج بھی ہے روڈ بھی ہے اور ترقی آنسان وہاں پر ایک سیولائز زندگی گزار رہے گی سوڑا کرتے ہو لوگوں کو مروا کر مار کر اور مارنے کی ترغیب دے کر کوئی بہادر کہلائے گا یا ہم جیسے حد پرست جنہوں نے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو بلا رنگ نسل مذہب ذات پاس زبان کی بنیاد کی تفریق کے بغیر الطاف حسین بھائی کی ویجن اور ان کے فلسفے کے مطابق ہر انسان کے خدمت کر کے اس کی بچوں کے زندگی کو آسائش پرام کر کے اس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر اس کے خدمت کر کے اس کی جان کو بچا کر کوئی بہادر کہلاتا ہے لوگوں کی جان لینے والا بہادر نہیں کہلاتا لوگوں کی جان کو بچانے والا ان کے لیے زندگیاں پرام کرنے والا بہادر کہلاتا ہے کوئی سندھ کے لوگ سندھ کے معصوم لوگوں کو سندھ کے ہمارے سندھی بھائیوں کو اب مزید ورگلائیہ اب مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تمہاری ڈرامے باردیاں سمجھ چکے سندھ کے لوگ تمہارا اپنا رہنا وہاں پر تمہارے اپنا